موسیقی 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 تو اس لئے پھر ہم اتنے زیادہ یہ لے کر ہی نہیں جاتے یہ ایک ہی لیتے ہیں یہ چوکلیٹس والے یہ پھر بھی کبھی کبھی کھا لیتے ہیں تو جی یہ ہے ساری کینڈیز مجھے ان سب میں سے نا یہ والی کولا والی جو ہے یہ زیادہ مزے کی لگتی ہے بڑی کھٹی میٹی سی ہوتی ہے کینڈیز بغیرہ اتنی کوئی پسند نہیں ہے چھوٹے تھے بڑا شوک ہوتا تھا تو اب بھی اتنی زیادہ لیتے تھے نا لیکن اب بس یہ کولا والی پسند ہے اچھا کریلوں میں نا سب سے زیادہ ٹیشیوز ہیں کیونکہ یہاں پر ٹیشیوز استعمال ہی بہت ہوتے ہیں کچن کے لیے لگ ٹویلٹس کے لیے لگ اور بیگ وغیرہ میں رکھنے کے لیے لگ یہ ہیں جس سارے لیکوٹس وغیرہ فرش صاف کرنے کے لیے واشنم صاف کرنے کے لیے اور شیشے وغیرہ صاف کرنے کے لیے یہ سارے ان کے کیٹس اور ڈوگز کا کھانا پینا ہر مارکٹ میں ان کے لیے تو لازمی ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ کیٹس اور ڈوگز رکھتے ہی بہت ہے گھروں میں نا مجھے ویسے کیٹس بڑی پسند ہے لیکن گھر والے رکھنے ہی نہیں دیتے تو یہ ماما لوگ یہاں سے لے رہے ہیں بٹر مکھن باقی جو دیسی کی ہے وہ تو ماما گھر میں بنا لیتی ہیں اور مکھن جو ہے وہ ہم لوگ یہاں سے مارکٹ سے لے کر جاتے ہیں یہاں پر ہے سارا موزریلہ اور فرما جو وگرہ میں یہاں سے لوں گی موزریلہ کیونکہ ہمارے گھر میں سیلڈ بہت کھاتے ہیں اور بھائی کو موزریلہ بڑا پسند ہے تو اسے ہوتا ہے کہ یہ لازمی ہوتا ہے سیلڈ کے اندر اب یہاں سے لیں گے کہ الومینیم فویل یہ نا روٹی کو یا کچھ بھی سمیل پر اٹھ دو نا تو وہ صحیح سے گرم رہتا ہے اس مارکٹ سے لے لیا ہے پینے والا دودھ لاتے پریس کو اور جو چائی کے لیے ہے وہ دوسری مارکٹ سے لیں گے یہ ہے سارے پیس کے اس محسن میں نا یہ آڑو بڑے مزے کے لگ رہے ہیں کھانے میں تو میں یہ والے جو پیک ہے یہ اٹھا لوں گی کیونکہ اگر دوسرے لوں گی تو مجھے گلفز پہنے بڑھیں گے تو جی اس مارکٹ سے جو گروسری شوپنگ کرنی تھی وہ ساری کر لی ہے اب ایک ساتھ ہی مارکٹ ہے جو رہتا ہے وہ اس مارکٹ سے لیں گے تو یہ واپس سارا سامان رکھ رہے ہیں کاسے پہ یہاں پڑھ ہوگی ساری پیمنٹ باپس سارا سامان گاڑی میں رکھنے کے بعد اب گئے ہیں وہاں پہ کریلو لگانے کریلو کو کیا بولتے ہیں شاید ٹرولی بولتے ہیں ہاں ٹرولی لگانے گئے ہیں اچھا یہاں پر نا ٹرولی نکالنے کے لیے بھی نا آپ لوگوں کے پاس ایک ایرو کا سکھا ہونا چاہیے وہ ڈالو گے تو نکلے گی بھرنا نہیں اچھا یہ دونوں نا ساتھ ساتھ مارکٹ ہیں آدھی جو گروسریہ وہ ہم لوگوں نے کی ہے ساتھ والی مارکٹ تیگروز سے اور جو رہ گئی ہے وہ اب ہم لوگ کریں گے یہاں لیڈل سے اچھا لیڈل میں انٹر ہوتے ہی نا بلکل سامنے آتے ہیں ان کے پانے یہ بڑے فریش ہوتے ہیں بلکل تازہ تازہ بنا رہے ہوتے ہیں یہ ہے جی ساری ویجیٹیبلز اور فروٹس وغیرہ اچھا ماما نے نا بریڈ لیڈل سے لینے ہوتے ہیں اس لئے انہوں نے آتے سب سے پہلے اپنے براؤن بریڈ اٹھا لیے اور یہ پاپا لے رہے ہیں چائے والا دودھ کیونکہ یہاں پر نا جو ویسے پینے والا دودھ ہے وہ لکھ ہوتا ہے اور چائے وغیرہ بھرانے کے لیے یہ والا استعمال ہوتا ہے یہ ماما نے لیا بند کو بھی اچھے یہاں پر نا آپ لوگ گلوز پہنے بغیر نا تو سبزی کو ہی ہاتھ لگا سکتے اور نائی فروٹ کو گلوز پہنے ہوگے تو ہی کچھ لے سکتے جو جی اس مارکٹس ہیں ملک جو ہے وہ ناشتے کا سامان لینے آئے چائے والا دودھ لے لیا ہے بریڈ لے لیا ہے اب اور دیکھتے ہیں کیوں اور کیا کیا لینے اچھا میں یہاں سے لوں گی یہ اس فولیا تینے یہ نا باکر کھانی ٹائپ ہوتی ہے صبح ناشتے میں بڑی مزے کی لگتی ہے میں یہاں سے لوں گی کیک مجھے نا چوکلیٹ والا کوئی اتنا پسند نہیں ہے اس لئے میں یہ والا لوں گی کریم والا باقی بریوش وغیرہ وہ ہم لوگ یہاں سے نہیں لیں گے کیونکہ وہ بھائی ہی زیادہ کھاتا ہے تو وہ ماما اس کے لئے کیری فور سے لے آتی ہے یہ لیا ہے جی اولیوز یہ مجھے بڑے مزے کے لگتے ہیں پیزے کے اوپر بھی اور ویسے بھی ہم یہاں سے لیں گے دہی میں صبح ٹائم دہی لازمی کھاتی ہوں کیونکہ مجھے بھوک نہیں لگا کرتی تھی نا تو پھر ڈاکٹر نے بولا کہ آپ دہی صبح کو لازمی کھایا کریں تو تب سے کھاتی ہوں اور سادہ دین ہی مجھ سے کھایا جاتا ہے میں پھر اپنے لئے جو ہے وہ الگ لیتی ہوں فروٹ والا اس میں سارے فروٹ کے فریورز ہوتے ہیں تو وہ صحیح کھایا جاتا ہے مجھ سے تو اس لئے میں پھر لوں گی یہ والا اس میں سٹروبری بنانا پیچ یہ سب ہوتے ہیں اور یہ والا ہے سادہ دین پاکستان میں تو گھر میں بھی بنا لیتے ہیں لیکن یہاں پر گھر میں نئی مارکٹ سے ہی لانا پڑتا ہے ایک یہ والا بھی لے لیں گی اس میں نا ذرا چھوٹی ڈیویں ہوتی ہیں وہ بڑھاتو رائیتیں وغیرہ میں استعمال ہو جاتا ہے یہ اگر کسی نے ویسے کھانا ہوتا اس کے لئے اب بھاری آتی ہے جی آئس کریم لینے کی اچھا مجھے نا چوکلیٹ اتنی پسند نہیں ہے تو نہ ہی پھر مجھے چوکلیٹ آئس کریم اچھی لگتی ہے اور نہ ہی چوکلیٹ کیک تو جو بھائی ہے اس سے بہت پسند ہے اس کے لئے کورنیٹو اور یہ ساری مطلب گھر میں پڑی ہوئی تھی تو میں نے پھر اپنے لئے یہ والی لے لی جو جو تھوڑی بہت گروسری رہتی تھی وہ اس مارکٹ سے کر لی تو ایسے ہوگی گروسری شوپنگ ساری کمپلیٹ اچھا ماں پاپا نا وہاں پہ پیمنٹ کر رہے ہیں سامان کی تو میں اس بچی کو بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں اس کے ہیر سٹائل کو تو یہ افریقہ والے اتنی کوئی میند کرتے ہیں نا بالوں پہ اتنی بریڈز بناتے ہیں تو جی یہ ساری گروسری شوپنگ ہو گئی کمپلیٹ اب آپا رکھ رہے ہیں سارا سامان گاڑی میں باقی جو چکن مرٹن بیپ یہاں پھر دیسی چیزیں ہیں نا جو بیپ وہ ساری ہم لوگ لیتے ہیں پاکستانی شوپ سے تو بیجی گر واپسی میں نے پاپا کو بولا کہ گاڑی میں چلاؤں گی ویسے تو ہمارے گر میں دو گاڑی ہیں لیکن مجھے کوئی بھی نہیں ملتی چلانے کے لیے پاپا تھے ساتھ تو میں نے بولا کہ آپ ساتھ بیٹھ جائیں تو میں چلاتی ہوں اور اگر بھائی ہو ساتھ تو وہ نہیں مجھے دیتا گاڑی چلانے کے لیے وہ ساتھ ہی بولنا شروع ہو جاتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے کرو تو پھر میں اس کے ساتھ نہیں چلاتی اب ہم گھر پہنچنے والے ہیں تو یہی پر انٹ کر دیتے ہیں ہم لوگوں کو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے خیال رکھیں اپنا اللہ حافظ بائی بائی ملیں گے